اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم پاکشان کے شہر کراچی اور کراچی کے علاقے لانڈی بابر مارکٹ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر لوگوں کے بڑی پرابرم تھی کہ یہاں پر میڈیسن برڈس کے نہیں مل پاتی تھی اور جس کے ایسے میں نے پاس بہت سے میسیجات آتے تھے تو میں کافی سارے لوگوں کو ناظرین بات گول مارکٹ بھیجھ جاتا واقعی میں وہاں پر اچھی برڈس میڈیسن ہوتی ہیں برڈس کی تو آج ان سے ملکات ہوئی ہے اور واقعی میں آکے کافی بہتری دیکھئی ہے ان کے پر برڈس کے حساب سے چلیں اندر جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کاشان بھائی سے کہ کیا کیا طریقے کار ہے برڈس ایکسپرٹیز کا اور کس طرح سے میڈیسن دی جاتی ہے برڈس کو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے کام کو چلیں جی ہم اس وقت کاشان بھائی کے بعد جو برڈ ایکسپرٹ کے نام سے مشہور ہیں ان کے پاس آگئے ہیں اور شروع کرتے ہیں ساری بات کو دیکھیں ناظرین یہ کافی سالہ انہوں نے سسٹم لگایا ہے برڈس کے حساب سے اور جو بات ہے جہاں تک میں نے معلوم کہ ان کو کچھ مصد نالج بھی ہے کافی حد تک اور ایسے نہیں یہ برڈس کے میڈیسن رکھ لی ان کے نالج کے ساتھ رکھئے اور سب سے بڑی جو اپرچنیٹی یہ ہے کہ یہ لوس میں یعنی کہ جو مہنگی میڈیسن ہیں وہ بھی آپ لوز میں لے سکتے ہیں پندرہ روپے بیس روپے پچاس روپے کی بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ گھر پہ آکے اس کا دیکھیں آپ کے فائدہ مند ہے تو پھر آپ آکے زیادہ لے جائے وہنہ یہ لوگوں کے لیے ہے کہ یہاں پر سب دیکھیں یہ فیڈ بھی ہوتی ہے بچوں کی جو پاڑی وغیروں کے لیے ایکزیٹ کی فیڈ ہے یہ بھی شاید نہیں آ پا رہا اس میں یہ بھی ہے اور کافی ساری چیزیں ہیں جو ان کے پاس ہیں دیکھیں یہ ایکزیٹ وغیر کے فیڈ بھی ہے کافی اور یہ دانہ بنائے واہ ہے بلکل دیکھیں پیکنگ کے ساتھ یہ چارڈ کے ساتھ یہ آپ چارڈ پڑھیں اس میں لکھا کہ کون سی چیز کتنی کتنی ہے اور اس کے مقدار سے دیکھیں کوکٹیل کا دانہ الگ بنائے واہ ہے بڑیز کا دانہ الگ بنائے واہ ہے ہر چیز کا دانہ الگ بنائے واہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے چارڈ بھی لگا رکھی ہے واش کر کے دانہ بنایا ہے کہ کتنا کلو دانا ہے اس میں کتنا کتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں یہ ایک الگ چیز ہے منفری چیز ہے جو واقعی میں اچھی چیز ہے کہ اس میں آپ جو برس کا مکس دانا خرید رہے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہونے چاہیے کتنا پرسنٹ کتنا ہے تو انہوں نے سب لکھا واہ دیکھیں گے آپ پڑھ لیجئے یہ اسٹریلین برس کا دانا ہے یہ بھی اسٹریلین برس کا دانا ہے کافی سارے دانیں چلے آپ شروع کرتے سے اپنے کام کرتے ہیں اللہ علیکم السلام سر جی الحمدللہ خیریہ سے متاہر سر دیکھیں یہ مصری بائیڈ ہے جی مصری نسل میں ہے یہ پیار ہے سر اس نے انڈے بھی لے کی ہے اور بریڈر پیار رہی ہے دیکھیں یہ فینٹل لکا انہیں سنگاپوری لکا بھی بولتے ہیں یہ سولو کلر میں ہے اور نیچے میرے پاس اور بھی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو اب دیکھیں اس میں میرے پاس ایک شوڑڈر لکا ہے اور اس میں وائٹ لکا بھی ہے میرے پاس یہ ویڈیو یہ ہنگیریان فیملی ہے سر ہنگیریان اسے جائن ہنگیریان بھی بولتے ہیں یہ تھوڑے سی بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پاتھا چھوڑے یہ ہنگیریان ہے میرے پاس ہے متاہر سر یہ پانچ سیز اور روپے کا پیار ہے اچھا دیکھیں لیکن یہ ایک چلی فیمل نے تو اس کا انڈا لے کیا ہے لیکن میل ابھی مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تو میں نے اس ویسے یہ جوڑا سیل کیا نہیں ہے تاکہ لوگ پھر کمپلین ریشو پڑھتے ہیں پھر مناسب نہیں ہے جی اچھا دیکھیں یہ بلیک ٹیل یہ بہت اچھی پائنگ کے بڑڈ ہے سر یہ میں دوں گا یہاں سے 35 روپے پیار میں یہ اڈلٹ ہیں میل فیمل کنفرم ہیں یہ 35 روپے کے پیار میں انشاءاللہ میں آسکتے ہیں دیکھیں ناظرین اور بھی بہت سارے بڑڈ ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو جو آپ کو بڑڈ اچھا لگے اس کے آپ یہ کال پہ بات کر سکتے ہیں یہ عمر ہے عمر نام ہوتا ہے ان کا بڑڈ کا یہ بڑے ایک الگ ٹائپ کے بڑڈ ہوتے ہیں عمر یہ دیکھیں یہ کنگ کبوتر ہوتا ہے اسے جیسے ہماراں کنگ بجریز ہوتے ہیں اس طرح یہ کنگ کبوتر ہوتا ہے یہ اس کے پٹھے ہیں یہ دیکھیں آپ کافی سارے یہ بہت خوبصورت لگا ہے ہاں گھبارہ دیکھیں یہ گھبارہ کہتے ہیں اس کو بلون بٹس کہتے ہیں اس کے جو پوٹے کے پاس گھبارہ پھولا رہتا ہے یہ بھی ہے ان کے سب کے پرائز آپ لینا چاہیں تو آپ کال پہ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ کبوتروں نے انڈے بھی دیئے ہیں کچھ انڈوں پر یہ دیکھیں بہت منفرد کبوتر ہے میں نے تو ایسا کبوتر نہیں دیکھا پہلے کبھی یہ کون سا ہے کیا نام اس کا پوچھتے ہیں کچھ اور سیلم برس ہیں دیکھیں انہوں نے ابھی کچھ پیل لگے ہیں پیل کے ساتھ انہوں نے سیل کر رہے ہیں یہ پیل لگا کے سارا تمام جتنا دانا ہوتا ہے وہ سارا دانا بھی ہے میں آپ کو ایک پہلے کبریج بتا دوں انکیو بیٹر بھی ہیں مرگی کے حساب سے مرگی وغیرہ کے بچے آپ کو نکلوانے ہیں انڈوں سے ان کے بعد انکیو بیٹر بھی ہیں اور انکیو بیٹر صحیح بھی کرتے ہیں ابھی ساری باتیں ہم کاشن بھائی سے کریں گے پہل آپ کو میں نے کہا ابھی دکھا دوں سارا کیا کیا سمان ہے کیا کیا چیز ہے دیکھیں یہ دانا ہے یہ کوئی لینا ہے سب انہوں نے اپنی چار کے حساب سے دانا بنایا ہے ان کا اور دانا بنا کے ملکل یہ مکس کر کے چھان کے دے رہے ہیں یہ اپنی چار کے ساتھ دانا مکس کروایا سب انہوں نے اور یہ چھان کے دے رہے ہیں دیکھیں یہ آپ کو شاید لگ رہا ہوں کہ کبوتر میں بیج نہیں ڈالتا ہے پر بولنے نہیں کبوتر میں بھی بیج ڈالتا ہے کبوتر بیج کھاتا ہے تو یہ یہ الگ بات ہے چلے ہم اس کی ساری تفصیلات معلوم کرتے ہیں کاشن بھائی سے خاص طور پر میڈیشن کے حوالے سے لازمی بات کریں گے کیونکو میڈیشن کے حساب سے بہت ایکسپرٹ ہیں کاشن بھائی چلے کرتے ہیں کاشن بھائی سے بات اسلام علیکم کاشن بھائی کیسے ٹھیک ہے آپ سر یہ بتائیں آپ کو یہ اتنی ساری میڈیشن کی نولیج کہاں سے ہوئی اور یہ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیشن اس طرح دینی چاہیے اس طرح دینی چاہیے یا آپ نے اپنا حساب لگوایا ہے اس کے بارے میں اپنے کسی ایکسپرٹ سے معلوم کیا ہے جو اتنی ساری معلومت ہوئی ہے یہ اپنے توجہل پر سے بتاتے ہیں یہ ذرا کلیر کیجئے سر سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے چینل کو آپ کے تمام ویورز سبسکرائبر میرے سینئرز اور خاص طور پر جو کراچی میں بریڈرز ہیں میں آپ کے چینل کے توسط سے ان کو سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مطاہر سر دیکھیں آج آپ میری یہ کبریج کر رہے ہیں شاپ کی مجھے یہاں ڈیڑھ سال لگ بگ تقریباً ایک سال کچھ عرصہ ہوا یہاں شاپ کھولے لیں دیکھیں میں نے جو نوٹس کیا تھا نا مطاہر سر یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں جو پرندے کو پال رہے ہیں وہ بہت کم ٹائم میں اپنے شاپ کو وائنڈ اپ کر رہے تھے اچھا ان سے اگر ہم میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے وائنڈ اپ کیا تو وہ دو ریزن بتا رہے ہیں ایک تو کہ دانا مہنگا تھا مہنگا ہے وہ ایک تو یہ وہ دوسرا وہ میڈسنس وہ ان کو ریکاوری نہیں آرہی وہ میڈسنس کو اپلائی نہیں کر پا رہے جو بیٹس کو ریکوائیڈ ہے جس طرح بھی سامنے میڈسنس بیٹس کو دینی ہوتی ہے تو جب ریکاوری نہیں آرہی تو ڈیفنیلٹی ان کا ڈیس ہارڈ ہوئے اور اتنی محنت کرنے کے بعد جب ان کو ریزنڈ نہیں آیا تو انہوں نے اس کو وائنڈ اپ کرنا شروع کیا تو میں نے الحمدللہ کوشش کیے سر کہ میں نے کچھ امپورٹیٹ میڈسنس یہاں لوز سیل کرنا شروع کی میں نے یہ دوبائی سے امپورٹ کرائی اور الحمدللہ اور بھی میرے پاس میڈسنس ابھی آ رہی ہیں تو اس سے یہ ہوا کہ میں نے بہت مائنر کاؤسٹ میں کسٹومرز کو بڈ لورز کو یہ میڈسنس دی ہیں یہ وہ اب اتنی کاؤسٹ ہو گئی اس پہ سر کیا بجیس کا جوڑا رکھنے والا بھی علمدللہ اس میڈسنس کو اپلائی کر رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا بہت اچھا ریزرڈ میرے پاس آ رہا ہے لوگ بہت خوش ہوئے ہیں جن کی جو کمپلینز تھی وہ آہستہ سے ریزولف ہونے شروع ہی اور بڈس سے وہ ریکاوری لینا شروع کی انہوں نے بس یہی متعہد سر وجہ تھی کہ میں نے اسی ویسے ایمپورٹیڈ میڈسنس یہاں رکھی ہے تھوڑا سوال میرے دل میں آ رہا تھا جو میں نے کہا آپ سے پوچھلوں یہ آپ نے سیپ کا سرکہ کریں میں تو سیپ کا سرکہ استعمال کرتا ہوں پر لوگوں کو شاید نہیں بتاؤ گا یہ آپ نے سیپ کا سرکہ کیوں رکھا ہوا یہاں پر اور یہ پیچھے جو میڈیسن ہے اس کے باروں میں صرف بتائیں یہ میڈیسن کیا کیا ہیں اور آپ نے یہ کہاں سے معلومت دی درہ یہ بھی بتائیے ایکسپرٹ کس ایکسپرٹ سے معلومت دی آپ نے اور کس طرح سے یہ استعمال کرنی ہے ذرا تھوڑا چھوڑا چھوڑا ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ذرا بتائیے ذرا شورٹ شورٹ میں یہ کس طرح کو استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے پھر اس کے بعد آگے کی بات کرتے ہیں الحمدللہ اور میں بہت شوق سے اس کو سیڈی کرتا ہوں میرے پاس اللہ کا شکر ہے میرے ڈاک ساپ سے میری ڈسکرشن ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو ویکلی وہ یہاں میرا وزیٹ بھی ہوتا ہے ڈاک ساپ کا وہ میری شاپ پر یہاں آتے ہیں ان سے بہت کچھ میں الحمدللہ ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں اور اب میں سٹیڈی ہی کر رہا ہوں اس حالے سے اچھا دیکھیں آپ نے مجھ سے پوچھا سیپ کا سرکہ دیکھیں یہ دٹو میں اپنے تمام کسٹومس کیوں کہتا ہوں یہ دٹو سرکہ ہے یہ کوئٹہ کا ہے ہمارے ہاں نا ان فلٹریشن ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے یہ بسکلی ڈی وارمنگ کے لئے بھی دیا جاتا ہے ہمارے ہاں کچھ میڈسن سب چل رہی ہیں ڈی وارمنگ لوگوں میں زیادہ فیموس ہو گیا کہ یہ کرانا ہے اور یہ کرانا چاہیے تو یہ میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو ایک دن ڈی وارمنگ کرنی ہے تو اسی منت میں ون ڈے آپ اس کو اپلائی کریں گے ایک لٹر پانی میں اس کی کوئنٹی جاتی ہے وہ پانچ ایمل جاتی ہے ایک دن آپ نے مہینے میں اس کی ڈی وارمنگ کرنی ہے ایک بات دوسرا دیکھیں اگر کوئی فیمیل وینڈ کی ایریا اس کا جو چربی جسے ہم کہتے ہیں اگر فیمیل پر آ جاتی ہے یا اگر کوئی برڈ کافی بلکی ہو جاتا ہے بھاری ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ہیوج ایریا دینے کے بعد یہ ہم پانی میں تقریباً تین دن تک اپلائی کراتے ہیں تو اس سے الحمدللہ یہ جو اس کی چربی ہے وہ بھی ریزولپ ہوتی ہے اور اس کا بلکی پانے وہ بھی وہ سلم برڈ سلم ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سر اس میڈیسن کے بارے بتائیں جو آپ نے رکھی نہیں ہوتا جی اچھے دیکھیں متائر سر میرے پاس کچھ پانچ کیٹیکریز ایمپورٹیٹ میڈیسنس میں ہیں یہاں پر اس میں کچھ لیکویٹ فارمز ہیں اور کچھ پاڈر فارمز ہیں دیکھیں میں اگر آپ کو دکھانا چاہوں گا تو یہ وی ٹی سی ہے یہ ویٹ نام کنٹری کا ہے یہ میں یہاں لوز سیل کر رہا ہوں اس کو میں دے رہا ہوں 15 روپے کا ایک گرام اور یہ ایک گرام جا رہا ہے سر آپ کو چار لیٹر پانی میں یعنی اب دیکھیں آپ کی کاؤسٹ بہت مائنر آگئی کیونگی اس کی قوائنٹیٹی بہت لویس جاتی ہے اور پلاس یہ کہ اس کی کاؤسٹ بھی کافی لویس میں آگئی ٹھیک ہے نا 15 روپے کا ایک گرام اور یہ ایک گرام شارلیٹ پانی میں جا رہا ہے اچھا اس میں اگر میں دیکھیں یہ دکھانا چاہوں گا یہ ہے سر وائٹامین ای سیلینیم مطاعت سر ہماری یہ پرولم ہوتی ہے کہ انڈے تو آ رہے ہیں لیکن ان میں فائٹلیٹی نہیں ہے ہر انڈے میں بچہ نہیں آ رہا لوگوں کی یہ کمپلین ریشو ہے اور انتہائی ہے اب وہاں پر دیکھیں ہمیں وائٹامین ای سیلینیم چلانا ہوتا ہے جو میل میں جتنی ویکنس ہوتی ہے کیونکہ فائٹلیٹی ایکچولی میل سے ہوتی ہے تو میل میں جتنی ویکنس ہوتی ہے وہ یہ وائٹامین ای سیلینیم پورا کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہمیں ہفتے میں تین دن اپلائی کرنی ہے اس امائنو ویٹ یا امائنو ایسیل کے ساتھ یا کوئی بھی ملٹی وائٹامین یوز کریں گے تو ہفتے میں تین دن آپ نے یہ دینا یہ میں دوں گا آپ کو دس روپے کا ایک ایمل اور یہ جائے گا ایک ایمل دس لیٹر پانی میں اب آپ دیکھیں کت بلکل مائنر کاؤس پر اب آپ الحمدللہ ان میڈسنس کو یوز کریں گے ایک چیز دوسرا جو ایک پروڈیکٹ ہے میرے پاس اس پین کی دیکھیں مطاعت صاحب یہ بہت بڑا نام اور الحمدللہ اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا یہ ہے ہپرامین چوک پی یہ وہ پروڈیکٹ ہے مطاعت صاحب کہ پاکستان کا کوئی بریڈر یا فارمر ایسا نہیں ہے جو اس پروڈیکٹ کو نہ جانتا ہوں بلکہ جو گورے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے پاس یہ سپین کی پروڈیکٹ ہے پوری دنیا میں یہ یوز ہو رہی ہے الحمدللہ تو میں نے اس کو یہاں بھی میں اس کو لوز سیل کر رہا ہوں اور یہ میں دے رہا ہوں دس روپے کا ایک گرام اور یہ ایک گرام جا رہا ہے دو لیٹر پانی میں ٹھیک ہے صرف آپ دیکھیں اس کی بھی کوسٹ میں نے بلکل مائنر پر کر دی ایک میرے پاس پروڈیکٹ یہ حصہ جرمنی کا پروڈیکٹ جرمنی کا یہ میں دے رہا ہوں یہاں سے دس روپے کا ایک ایمل یہ امائنو ایسیڈ پلس ملٹی وائٹمین ہے یہ میں دے رہا ہوں دس روپے کا ایمل اور ایک ایمل جا رہا ہے صرف یہ چار لیٹر پانی میں اب آپ دیکھ لیجئے کیونکہ دیکھیں نا اب جس کے پاس ایک لیٹر پانی روزانہ لگ رہا ہے متاہر صرف آپ بلیف کر رہے ہیں اس کی منت جو آرہا ہے ایکسپنس ہنڈر ٹوپیس اندر اندر آرہا ہے یعنی کہ ان میٹسس کو اپلائی کر رہا ہے تو سو روپے بھی اباب نہیں کر پا رہا وہ ان میٹسس کو اپلائی کرنے میں الحمدللہ میں نے سر یہ بہت کوشش کی ہے لوگوں میں اس حوالے سے اوائنیس بھی دے رہا ہوں اور ماشاءاللہ جو لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہیں ان کے پاس بہت اچھا ریزلٹ بھی آرہا ہے اور بہت اچھی ریکووری آس لے رہے ہیں کیونکہ میرا جو بیسک پلان ہے متاہد سر میں آپ کو دیکھیں آپ سے میری پہلی ملکات میں اپنا اپنوں مقصد آپ کو بتاتا ہوں میرا اہم یہ ہے سر کہ اب جو لوگ شاک کر رہے ہیں اب وہ اپنا اس کو سائیڈ بزنس بنائیے اس کو اب آپ بیٹس کے حوالے سے اس کو اب آپ سائیڈ بزنس کریں اب شاک کو ختم کیجئے جو میں آپ کو میٹسسس یہاں لوز سیل کروں اس کو لگائیں انشاءاللہ یہ آپ لوگ کے لیے اس سائیڈ بزنس بنے گا یہی ورک آپ کا کاشن صاحب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس جتنی زیادہ کالیں آج تک جو آئی ہیں میں نے ابھی تھوڑ دن پہلے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی گرین موشن کی موشن سے بیچارے لوگ بہت پریشان ہیں خاص طور پر جو نئے نئے شوق رکھتے ہیں اچھا وہ مارکٹس میں جاتے ہیں وہ بیچارے یہی سوچتے ہیں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ مہنگا لے لیں اگر ایک برٹس دھو ہزار روپے کا ملہ ہوتا ہے تو کئی کوئی ان کو پندہ سو روپے کا دیتے ہیں تو بیچارے لے لیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہتے ہیں چھتی کہ ہم نے مہنگا نہیں لیا سہی سستہ ہی لے لیا اور اس میں کوئی انہوں کی فالڈ ہوتا ہے یا کوئی برٹس کو صحیح لے کر آتے ہیں کچھ غلط چیز سے غلط ہوا آبو ہوا سے یا کچھ کھانے سے ان کے ہی فالڈ ہو جاتا ہے اور وہ پھر گرین موشن میں آ رہے تھے سب سے زیادہ مین وجہ گرین موشن کی ہے تو پلیز آپ بتائیں آپ کا گرین موشن میں کہاں تک کا تجربہ ہے اور آپ گرین موشن کے حوالے سے جو میرے پاس جو سب سب سے کمپلین آئیے گرین موشن کی آئیے اس کے حوالے سے آپ کیا میڈیسن سیجیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کی احتیاطی تطبیر بھی بتائیے اور اس میں کس وجہ سے ہوتا ہے یہ بھی بتائیے ساری بات ہے کیونکہ اس کی گرین موشن کے بارے میں آپ لازمی کلیر کریں جی متحر صاحب بہت ویلیڈ کوئی سنس آپ کا اور یہ میرے خیالے ہر ویڈ لور اور ہر شوقین اس پرولم میں رہتا ہے دیکھئے متحر صاحب اپنے ویورس کو میں آپ کو بتا دوں جب کہیں سے بھی آپ بیٹ کو پرچیس کریں آپ چاہے مارکٹ سے لیں کسی شاپ سے لیں وہ نہیں ہے کہ آپ کسی فارم سے بھی لے کر آئے دو گھنٹے تک اس برٹس کو آپ نے پانی نہیں دینا اس برٹس کو لانے کے بعد دو آرز تک آپ نے بالکل پانی نہیں دینا اب جب آپ پہلا پانی اس کو دیں گے تو انٹی بارٹک آپ اس کو دیں گے اور جو یہ تین دن تک آپ نے اس کو انٹی بارٹک اپلائی کرنی ہے دیکھیں بک میں تو اگر آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو کیج شیفٹ کرنے میں بھی آپ کو انٹی بارٹی کیس کرنی پڑتی ہے اب آپ تو پورا ایریہ چینج کر کے لارہے ہیں برٹس کا تو اس میں آپ سب سے پہلے تو انٹی بارٹی یوز کیجئے تین دن تک اس کے بعد اس کو اپنے شیڈ میں لے کے جائیے تاکہ کوئی اگر بیماری خدا نہ خاصتہ وہ باہر سے لے کر آیا ہے تو وہ کنورڈ نہ ہو آپ کے برٹ میں تو وہ کنورڈ نہ ہو آپ کے برٹ میں دوسرے برٹ دیکھیں ہر بیماری بھی ٹرانسفرے بل نہیں ہوتی ہر بیماری ٹرانسفرے بل نہیں ہے اب آپ نے جب اس سے گرین موشن کی بات کی سر یہ اس کا ایک موسم چل رہا ہے اس میں گرین موشن سے پہلے اس سے پہلے گرین موشن آنے سے پہلے آپ کو ویکسین کرانی ہوتی ہے برٹس کو یہ ایکچلی ہوتی ہے رانی کھیت کی بیماری جو آپ کا فرین سے لے کے اور اب تو توتوں میں بھی آنے لگی اور لوگ اب اس کو توتوں میں ویکسین بھی کراتے ورنہ یہ مرگیوں میں اور کبوتروں میں تو یہ انتہائی کمپلین آتی ہے اور خاص طور پر آتی سردی ہوگا تو دیکھیں مطاہد سر میں نے ایک چارٹ بنایا ہے میں اگر آپ چاہیں تو میں اس کو ایک چارٹ دکھانا چاہتا ہوں آپ سر اب ادھر ہی آجائیں میرا خلیم دیکھیں مطاہد سر یہ میں نے ایک گھروں میں جانور پالنے کو فروغ یہ میں نے ایک عبارت کوٹ کی ہے اور میں نے ان کسٹومرز کے لیے جو برڈ لور کے لیے جو گھروں میں پال رہے ہیں میں نے ان کو یہ بتایا ہے دیکھیں یہ کہلاتا ہے برڈ بریڈنگ اینڈ مینٹین چارٹ یہ ہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ اپنے برڈ گھروں میں پال رہے ہیں وہ اس چارٹ کو مندلی طور پر مینٹین کریں یہ مطاہد سر میں نے اس میں ایک کولم دیا ہے تاریخ کا ایک میں نے اس میں دیا ہے ویکسین یہ وہ ویکسین ہے جو آپ ہری پورٹی کا جس میں ذکر کر رہے ہیں میں ابھی آگے آپ کو بتاتا ہوں ایک کولم میں نے دیا سر انٹی برٹی ایک کولم دیا ہے میں نے وائٹیمینز کا اس میں ایک کولم ہے کیلشیم پروٹین کا ایک کولم ہے سوفٹ پوٹس اور ایک کولم میں نے دیا ہے علاوہ علاوہ میں نے اس سے دیا ہے مطاہد سر تک ہو سکتا ہے کہ کوئی برڈ لور اپنا کوئی اپلائی کر رہا ہو اپنی کوئی برڈ کے اوپر کوئی اپلائی کر رہا ہو تو وہ یہاں منشن کر دے اب آپ آئیے دیکھیں ویکسین میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب ہری پورٹی آتی ہے اس سے پہلے ہی آپ نے ویکسین کرانی ہے دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ بیماری آنے کی صورت میں ویکسین ہرگز نہ کرائیں تو اس میں موٹلیٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ویکسین آپ کرائیں گے ہر آٹھ ہفتوں بعد ورنہ سال میں کم از کم چار بار یہ ایک چل ویکسین کا ٹائم پیریڈ ہے یہ مینٹین کریں گے آپ کے یہ کمپنین نہیں آئے گی انٹی برٹک دیں گے آپ مہینے میں تین سے چار دن احتیاتی طور پر چاہے آپ کو پرندہ بیمار ہو یا نہ ہو بیماری کی صورت میں آپ پانچ سے سات دن بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں انٹی برٹک کو ملٹی برٹک دیں گے سر ہفتے میں تین سے چار دن کیلشم پروٹین سر آپ دیں گے بچوں کی پیدائش سے دس پندرہ دن پہلے سے اچھا کیلشم پروٹین میں میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا جب یہ میرا یہ پرنٹ آئے گا تو انشاءاللہ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں گا سوف فوڈز دیکھیں بچوں کی پیدائش کے بیس دن کے بعد خوراک کی مقدار کم کر کے تاکہ آپ اگر یہ سوف فوڈز دے رہے ہوں تو آپ کی خوراک زائے نہ ہو آپ کا دنہ زائے نہ ہو اس دن جی دن آپ یہ خوراک سوف فوڈز دے رہے ہیں سبزی اور پھل دیں گے دیکھیں پالک ہفتے میں ایک بار لوسن ہفتے میں دو بار ہردنیا پودینہ ہفتے میں دو بار موسمی پھل میں نے سمیٹ کیا ہے جو ہفتے میں دو بار خوراک کی مقدار کم کر کے ایک بہت اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں انسیکٹ سپری پلس پاودر یہ بہت اہم ہے اور میرے خالی شاید کوئی 20% لوگ بھی اس کے اپلائی نہیں کر رہے ہوتے یہ بہت ضروری ہے مہینے میں تقریباً چار بار آپ اس کے اپلائی کرو گے مچھر اور دیگر دیگر کیڑے مکوڑوں کے لیے رینگنے والے یا فلائنگ والے کیڑے مکوڑے ہوتے عمومن آپ نے نوٹس کیا ہوگا عمومن آپ نے نوٹس کیا ہوگا بیٹ کے اوپر آپ نے دکھا ہوگا دانے آنا شروع ہو جاتے لوگ کی بہت ساری کمپلینز ہے ہمارے بیٹ دانے سے مر جاتے تو وہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے یہ بیگر کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے یہ کمپلین آتی ہے تو اس میں انسیکٹ پاودر آپ مہینے میں چار بار ضرور استعمال کریں یہ کمپلینیں بھی آپ لوگ کی ختم ہو جائیں جو بتائیں جو گرین موشن ہو وہ آپ سے کونٹر کر سکتے ہیں گرین موشن آنا یہ رانی خیت کی نشانی ہے انڈی آتی ہے اور یہ آتی سردیاں یہ ضرور آ جاتی ہے برٹس کے اوپر اور مٹ سردیاں اور جاتی سردیاں آپ تین بار ضرور ویکشن کرا لیں گے انشاءاللہ یہ کمپلینیں نہیں آئیں گے اب یہ کچھ انکیوبیٹر رکھیں آپ نے انکیوبیٹر کے بارے بتائیے دیکھیں میرے پاس ساٹھ انڈوں کا انکیوبیٹر ہے میرے پاس چالیس انڈوں کا انکیوبیٹر ہے پس ساٹھ انڈوں کا انکیوبیٹر ہے وہ میں دے رہا ہوں یہاں سے سر اڑتیس سو روپے میں ٹھیک ہے سر اور جو میرے پاس ساٹھ انڈوں کا انکیوبیٹر ہے وہ میں دے رہا ہوں سر یہاں چاہتیس سو روپے میں یہ خراب بھی جو آتا ہے میں کہاں باقے گئے انسان میں اس کو خود رپیر بھی کرتا ہوں اور میرے پاس جتنی اس کی اسی سیریز ہیں وہ یہاں ایویلیبل ہے میرے پاس اس کے سرکٹس موجود ہیں اگر کوئی رپیرنگ کا ایشو آتا ہے تو میں خود اس کو رپیر کرتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے آپ بلکل پریشان نہ ہو آپ کے تمام بھی بس سبسکرابہ آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں خود اس کو رپیر کرتا ہوں دیکھیں میرے نام کاشا نظیر ہے اور میرا جو لوکیشن ہے وہ لہنڈی نمبر تین بابر مارکیٹ پرانا نیچل بینک ہوتا تھا اب وہ نیچل بینک کئی اور شفٹ ہو گیا ہے اس گلی میں میری شاپ ہے دوسری دکان میری ہے انشاءاللہ نیکس جو سنڈے آگا ہم دونوں جگہ کی ویڈیو اپلوٹ کریں گے لالوکیش برس مارکیٹ بھی کورنگی برس مارکیٹ بھی تھی آپ کو ہمارے کیسی ویڈیو لگی بتائی گیا ہمارے چنل کو آگاہ کریں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ